ہم معاملات پر بہت ہی سیر حسن بزدگو ہوئی میں نے ان کو قطاع اتدائیہ ان کو آج ان کی انتہائی پرجوش تقریر تھی اور جس طرح انہوں نے غازہ اور درستین کا مشلہ بیان کیا پورے ہال میں جتنی لوگ موجود تھے تو دلوں کو بہت چھوہا اس تقریر اس پیغام نے بلکہ پوری دنیا میں نے انتہائی پر بار کی پر آکستان اور ترکیہ کے دمیان جو ہمارے برادرانوں سے دکات ہیں ان کے بارے میں تمام پیلوں پر تک ہوئی اور انشاءاللہ انہوں نے مجھے فرمایا کہ وجل پاکستان کر رہا رہا ہے آپ سے آپ کی میٹنگ ہونے والی ہے اور غالباً ریلیز بھی ہونے والا ہے صلی اللہ کیا آپ کیا توقعات رکھتے ہیں آئی ایم سے نئی کنڈیشنالٹیز یا اپروول کل بورڈ کی میٹنگ ہے آئے وقتی تو ہم نے تمام ان کی شرائط پوری کرتی ہیں بڑی کڑی شرائط تھی پوری کرتی ہیں جمدلہ اس میں میں پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں دل کی ادا گرائیوں سے اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے اتہائی اتہائی باعتمار برادر ملک سعودی علیبیہ کا چین کا اور یو ای کا کہ ان کے برپور تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا اور آخری مرحل میں آئی ایمیت کی جو کچھ شرائط تھی ان کا تعلق چین ستا اور چینی حکومت نے جس طرح پاکستان کا ماضی طرح دوبارہ ہاتھ پکڑا اور برپور تعاون کیا میں چینی لڑیشن سر آپ نے پاکستان کا تشخص اللہ علیہ پوری دنیا سے آپ نے آکے تشخص بحال کیا پاکستان کا آپ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ کے عالمی لیٹر سے ملاقاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بے پائنے فرس بکرم ہے کہ اجتماعی کاوشوں سے ہماری حکومت نے مل کر حکومت اور اداروں نے مل کر ہم نے جو معاشی جیلنجز کو نہ صرف قبول کیا بلکہ جنرات محنت کر کے آہستہ آہستہ معاشی جو اشاری ہیں ہمیں متدریج بہتری آ رہی ہے تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو رخ ہے وہ صحیح سمت میں رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ پاکستان کے عوام کی حد المقدور خدمت